موسیقی موسیقی خدا کو ایسے کو نہیں مانتا ہوں جو کہ کسی مدھف سلیٹڈ ہے اور ویسے بھی میں کسی خدا کے ارائی دیا کو اب سر سمجھتا ہوں تو یہ کہ آپ اللہ کے خدا کو نہیں مانتے ہیں مگر آپ پیغمبروں کو کسی کو ظاہر ہے پھر نہیں مانتے ہوں گے ظاہری بات ہے کہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا پھر کسی پیغمبر کو ماننے اور آپ پیغمبر کو کسی ماننے ہے ہاں جی جو جو یہ بتوں کو پوجھنے والے آپ بھی نہیں مانتے ہوگے نا پھر ظاہری بات ہے ان کو بھی نہیں مانتے ہیں ان کو ماننے کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا بھی تو یہ پھر یہ کوشن ہے آپ سے کہ اگر آپ کسی کو نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کیسے شروع ہو گئی یا پھر یہ کب تک یہ زمین آسمان رہیں گے یا کسی شروع ہوئے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں زندگی ہمیں یہ ایکزیکٹ میکانیزم نہیں پتا کہ کیسے شروع ہوئی مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ اناثر جو ہیں جو elements ہیں وہ جب ایک خاص طریقے سے آپس میں range ہوتے ہیں یہ تو پتا نہیں ہم لوگ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمیں ہر چیز پتا ہے دوسری بات ہے کہ زمین ختم کیسے ہوگی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھی کہ زمین ختم کیسے ہوگی ایک سیکند ایک سیکند آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں پتا نہیں ہونا چاہیے پتا چال جائے تو ٹھیک ہے نہیں پتا چلے تو اس میں کوئی نہیں ہے مگر ہم جھوٹ نہیں گھڑتے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی فلان کوئی دیوتا تھا یا فلان کوئی سائنسدان تھا جو کہ زندگی بنا رہا تھا اگر ہمیں ثبوت ملے گا کہ زندگی کسی ایلین نے آ کر بنائی تو ہم مان لیں گے اگر نہیں ملے گا تو ہم نہیں مانیں گے ہمیں ثبوت چاہئے مان لیں گے یا ثبوت اگر ہوگا کہ زندگی کسی میں بنائی ہے تو ہم مان لیں گے دوسری بات ہے زمین ختم کیسے ہوگی آپ نے یہ بھی سوال آپ کا سوال یہ کورٹر کوششن ہے نا یہ جب آپ ثبوت دیں گے تو پھر آپ کیسے چاہ رہے ہیں یہ کانٹر کوسٹن ایکچولی کہ ظاہرہ دعویٰ تو عقیدے تو یعنی کہ ظاہرہ آپ تو عقیدے اور دعویٰ سے تو اس چیز کو نہیں مانتے ہیں مگر آپ کا مائنڈ تو ہے نا پر اس مائنڈ پر آپ کا ریفرنس تو ہونا چاہیے کیا خیال ہے اس مائنڈ پر زندگی کیسے بنی اس مائنڈ پر ایک سمپل سا ریفرنس یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ زندگی جو بھی ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ زمین پر پائے جانے والے ایک سو گیارہ ایلیمنٹس کے علاوہ ہو ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ زندگی ان ایلیمنٹس کا ہی ایک ارینجمنٹ ہے اب وہ ایلیمنٹس اس جگہ تک کیسے پہنچے ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے مگر یہ کیونکہ زندگی ایگزسٹ کرتی ہے اس لیے ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ایلیمنٹس ہی کسی ٹائم زندہ چیزوں میں ڈھل گئے اس لیے ہم اس بات کو ماننے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ زندگی جو ہے وہ بے جان چیزوں سے ہی کسی ٹائم شروع ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی کتنی دیر پہلے ہوئی تھی اس بارے میں بحث ہو سکتی ہے آج ثبوت نہیں ہے کل مل بھی سکتا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے کبھی نہ ملے گا ظالب آپ وہ ریفرنس دے سکتے ہیں پروٹینز کا جو لیب میں یہ غالب بھائی سے میری بات ہو رہی ہے وان ٹو وان تیسرا چوتھا پلیس نہ بھول تو یہ غالب بھی آپ کے مانن پر آپ کا تو ریفرنس ہے ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے یہ اماد بھائی آپ کے اور میرے سوچنے میں ایک بڑا فرق ہے بات تو سنیں آپ کے اور میرے سوچنے کے طریقے میں بہت بڑا فرق ہے آپ چیزیں امان رکھنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں میں چیزیں شک کرنے کے لیے ڈھونڈتا ہوں میں ثبوت ڈھونڈتا ہوں میں بھی شک کر رہا ہوں میں بھی شک کروں نہیں آپ شک نہیں کر رہے میں شک ہر چیز کے بارے میں کرتا ہوں آپ شک صرف ان چیزوں کے بارے میں کرتے ہیں جو کہ مذہب کے علاوہ ہیں آپ مذہب پہ کوئی شک نہیں کرتے امانداری کا تقاضی یہ ہے کہ شک کیا جائے تو ہر چیز میں کیا جائے مگر آپ آپ کے اوپر کونٹر جب ہو رہے ہیں تو پھر آپ اس کے سیٹسفائی تو کر نہیں رہے چلیں میں ابھی آپ کو سیٹسفائی کر دیتا ہوں زمین کے اوپر ایک تو اماد بھائی آپ کو جب سائنس سائنس جب آپ کو سمجھائی جاتی ہے تو آپ سنتے بھی نہیں ہیں اور دوسری بات ہے کہ آپ سائنس کے بارے میں کچھ پڑھنے کی یا سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے مجھے افسوس کے ساتھ سائنس کو میں سمجھتا ہوں نا بھائی سائنس جو ہے اس کے پیچھے آپ اس کو انتھرنٹک مان رہے ہیں نا میں بھی مانتا ہوں مگر وہ آپ کی یعنی کہ وہ بنیاد نظر نہیں آ رہی نا اس میں جو میرا کوششن ہے آپ سے کہ کیسے زمین آسمان بن گے یہ تارے آسمان یہ چھوٹا سا ویری سیمپل آپ اس کا ریفرنس کے ساتھ جواب دیتے ہیں that's it قرآن کیا کہتا ہے ستارے کیسے بنیں مجھے بتائیں قرآن نہیں آپ اپنا مائنڈ بتائیں قرآن تو وہ جو بہت کچھ کہتا ہے میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے دن جنیہوں سے مان رہے ہیں نہیں تو میں قرآن کو دیکھیں آپ سائنس کو نہیں مانتے آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں میں قرآن کو نہیں مانتا میں قرآن کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے نہیں روک سکتے اماد بھائی اماد بھائی ایک منٹ میں بات طریقے سے ہی کروں گا آپ صرف سننے کا حوصلہ رکھیں نہیں میں بھی ایڈیکیٹ سے ہی کروں گا گزارش ہے مگر آپ میری بات بھی تو لے نا یہ تو آپ کی بات لے لی ہے مگر آپ سوال ڈال رہے ہیں جواب سننے کا حوصلہ بھی پیدا کریں نہیں میرے اندر ہے الحمدللہ آپ میں اور یہ جو جاہل علماء ہیں میں ونس اگین پھر وہی والی بات کروں گا ان کیا فارک رہ گیا نائی ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی ریفرنس دیا تھا مگر آپ کو ریفرنس وہ آپ اس ریفرنس کو دیکھنے کی آپ نے وہ کتابیں دیکھی تھی جو میں نے آپ کو دو کہی تھی پچھلی بار ریفرنس دیکھ کے آئیں جی جی میں نے میں نے آپ نے جو باتیں کی ہیں جو ریفرنس جو بکس بتائیں گے میں نے جو کتابیں آپ کو ریفرنس دی تھی وہ دیکھیں آپ نے مجھے ان دونوں کتابوں کا ذرا دوبارہ نام تو بتا دیں اماد بھائی جو میں نے آپ کو بتائی تھی وزنی نہیں ہے نا میرے لیے وہ باتیں کیونکہ نہیں نہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو ریفرنس دیا جاتا ہے آپ اسے دیکھتے ہی نہیں آپ تو پھر مولویوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے جو ریفرنس آپ کو دیتے ہوں گے وہ آپ وہ بھی نہیں دیکھتے ہوں گے آپ آ کے تانے ہمیں مار نہیں نہیں تانے نہیں ہے آزمین آسمان کیسے بنے اس کا جواب دیں آپ پریز وہ تو میں دے دوں گا مگر میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ان دو کتابوں کے نام بھی یاد ہیں جو میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھے مجھے نام تو یاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ مطلب ہے کہ آپ نے آپ کو میں ریفرنس دے بھی دوں آپ آپ کو پھر ریفرنس دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو ریفرنس کتاب کا دے بھی دیا جائے تو آپ دیکھتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ تو نہیں دیکھتے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو تو آپ ریفرنس تو تب دیکھتے ہیں جب آپ کتابوں کا نام یاد رکھتے اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے وہ لکھے بھی نہیں ہیں ریفرنس جو میں نے آپ کو دیا تھے تو اماد بھائی پھر آ کے آپ مجھے ریفرنس کے تانے دے رہے ہیں تو بالکل یہ پھر ایک ملہ والی بیاس ہی ہے نا کہ ملوں کو جب آپ ریفرنس بھی دے دیں تو مول بھی دیکھتے نہیں ہیں جا کے ان ریفرنسز کو بس کیونکہ ان کی اتنی سخت پوزیشن ہو دیا کہ وہ دوسرے کی بات کو اتنی ویلیو بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ دیکھ لیں ان کو ٹھیک ہے باقی زمین اور اسمان کیسے بنیں ٹھیک ہے آج سے اور یہ بات ثابت ہے کہ زمین کیسے بنیں ٹھیک ہے یہ بات ثابت ہے اور مجھے شاید یاد پڑھ رہا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ٹھیک ہے کہ زمین کیسے بنیں صحیح ہے وہ ایک سمپل سی بات ہے وہ کیسے بنیں وہ یہ ہے کہ آج سے چار اشار یا چھ ارب سال پہلے جس جگہ آج ہمارا زمین اور سادی امارت بھائی ٹھیک ہے جس جگہ ہماری زمین اور ہمارا ہمارا سورج ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ ایک گیسوں کا بادل تھا جس گیسوں کے بادل کے اندر کچھ شابیہ تھے گیس تھی وہ ایک پرانے ستارے کے مرنے سے بنانا تھا جو ستارہ سوپر نووہ ہوا تھا آج سے کچھ بہت عرصہ پہلے تو اس ستارے کے ریمنٹس تھے جس کے اندر اکسیجن بھی تھی اس گیسوں کے بادل میں اس میں کاربن بھی تھا اس میں جتنے اناثر زمین پر پائے جاتے ہیں سورج میں پائے جاتے ہیں باقی سب سیاروں میں پائے جاتے ہیں وہ سارے اناثر یہاں ایلیمنٹس اس کے اندر موجود تھے پھر کیا ہوا ایک اور سوپر نووہ ہوا اور اس سوپر نووہ کی وجہ سے کہتے ہیں جب وہ پیدا ہوئی تو وہ کیسوں کا بادل اپنی ہی کشش سکل کے تحت سمٹنے لگا جب وہ سمٹا تو ادھر پھر ہمارے پاس زمین بن گئی اور باقی کے سارے سیارے اور ہمارا سورج بھی بن گیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کنفرم کیسے ہوتی ہے کہ ایسا ہوا اس کو کنفرم کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہے اس کو کنفرم کرنے کے کئی طریقے ہیں جس میں ایک تو بڑا سمپل طریقہ ہے کہ ہم حبل ٹیلیسکوپ کو آج سے جب ہم آج ملکی وی گالک گیلکسی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے علاقے نظر آ جاتے ہیں سپیس کے اندر ایریاز نظر آتے ہیں والیومز نظر آتے ہیں جہاں پہ نئے ستارے بن رہے ہیں آج نئے سولر سسٹم بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس سے پتا لگ جاتا کہ نئے سولر سسٹم بنتے کیسے ہیں اسی لئے ہمیں یہ بھی پتا کہ ہمارا سولر سسٹم بھی ایسے ہی بنا تھا ٹھیک ہے آج تو ہبل سپیس ٹیلیسکوپ نے ایک تصویر لی ہے اماد بھائی اس کو دیکھ لیجئے گا ضرور آپ پچھلی بار آپ نے کتابیں تو میں نے آپ کو جس دی تھی آپ نے دیکھی نہیں ہے اس کو ضرور دیکھئے گا وہ تصویر کا نام ہے کاسمک کلیفز اس تصویر کے اندر آج ہمیں کئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نئے نظام شمسی یا سٹیلر سسٹم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہمیں پتا کہ زمین کیسے بنی اور آسمان جس کو آپ کہتے ہیں نیلے رنگ کا آسمان وہ تو ایک نظر کا دھوکہ ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کو یہ بات پتا ہی نہیں تھی کہ آسمان جو ہے وہ ایک نظر کا دھوکہ ہے کیونکہ جب سورج کی کرنے پانی سے گزرتی ہیں تو پانی جو ہے جو پانی بخارات کی شکل میں ہمارے اٹمسفیر میں ہے وہ سارے رنگوں کو فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے اور وہ نیلے رنگ کے وہ جو ہے ہمیں دکھانا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت ہمیں نیلہ آسمان دکھتا ہے ٹھیک ہے جی تو اگلی بار اماد بھائی ضرور ریفرنس دیکھ کی آئیے گا آپ اس دوانی دیکھ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہے اچھا جی ہم آگے چلتے ہیں ادھر کوئی محمد کروں میں بات جی سر کریں جی بات اور پھر وہ آپ کے جنت دوزخ والے ویڈیو پر بھی تھوڑا سا میں نے کومنٹ کرنا تھا اماد صاحب میری نظر میں بہت قابل اعترام ہے اور یہ بات آپ نے بلکل نبس پہ ہاتھ رکھا کہ دراصل سوچنے اور دیکھنے کا زاویہ اس میں اتنا اتنا ڈیفرنس ہے کہ جب تک اس گیپ کو بریج نہیں کیا جائے گا تو ایک میننگفل کانورسیشن کبھی بھی نہیں ہو پائے گی تو میری کوئی حیثیت تھی کہ میں مشورہ دے سکوں کسی کو یہاں ایڈوائز کر سکوں چھوٹا سا بلکل ایک طالب کی حیثیت سے میں صرف یہ ریکومنڈ کروں گا کہ کم سے کم تین چار سال وہ لگائیں سائنس سے اپنے آپ کو فمیریرائز کرنے کے لیے سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اگر اس کی لیے بہت لمبا سفر ہے اس ٹیمپرمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضرور آپ پاپولر چیزیں بھی دیکھیں پاپولر کتابیں بھی پڑھیں لیکن آہستہ آہستہ اس سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کو سائنٹیفک پروسس کو سائنٹیفک میتھڈ کو ارنسٹلی سمجھنے کی کوشش کیجئے اور پھر اس کے بعد ایک یوسفل کانورسیشن ہو سکے گی ایک اور میں جو پوائنٹ آف کلیریٹی جنرل آرڈینس کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو کہ جو ایتھیسٹک پوزیشن ہے اس کے بارے میں ایتھیسٹک پوزیشن دراصل جب آپ ڈیپلی اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ دراصل یہ ہے کہ اور اس کی تشریح میں یہ کروں گا کہ آج تک بنی نو انسان نے جو جو ریزنز یا وجوہات بتائی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں خدا میں یقین رکھنے کی وہ دراصل نہ صرف یہ کہ ناکافی ہیں بلکہ جب آپ ان پر غور کرتے ہیں اور پورا تدبر کرتے ہیں تو آپ پر نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جو وجوہات کلیم کی جاتی ہیں ایک خدا کے وجود کے لیے بنی نو انسان نے مجموعی طور پر جو وجوہات ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی آپ کی ایک پوری دیانتداری کی قسارٹی پر پورا نہیں اترتی جب آپ اس کو پوری دیانتداری سے پرکتے ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کہ یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا یہ کیسے وجود میں آئی تو اس پر ہم کئی بار بحث کر چکے ہیں دیپ فلوسفی کے اندر بات کریں گے تو ہم اس پہ بھی بیچ میں گھسیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی وجہ ہو یہ آپ کو بات عجیب لگے گی اچمبے کی لگے گی آپ کو لگے گا کہ بات کرنے والا has lost his senses مگر جب آپ غور کریں گے اور honestly ان چیزوں پر غور کریں گے تو آپ مجبور ہوں گے یہ نتیجہ نکالنے پر لیکن جو میری ایک اور بہت مہدبانہ ریکویسٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دو چیزوں میں تخصیص کرنا انسان کو سیکھنا چاہیے یہ گمان گزرنا کہ آپ کو کسی چیز کا علم ہے اور کسی چیز کا علم ہونا یہ بالکل دو مختلف باتیں ہیں اگر مذہب کا بقدمہ جو لڑتے ہیں ان کو اگر گمان گزرتا ہے کہ انہیں یہ معلوم ہے اور ادراک ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی تو یہ ایک گمان ہے تو جو ایک اگر ایتھیسٹک پرسپیکٹیو سے آتا ہو جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تو وہ دراصل اس چیز کا دراک کر رہا ہوتا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ بحیثیت ملہد یا الہاد کے سفر پر نکلنے کے بعد اسے معلوم نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بنی نو انسان میں سے کسی کو بھی ہم سب اسی ادھیرے میں ہیں مجموعی طور پر اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے گا اور لہٰذا کسی قسم کی کاؤنٹر پویسچننگ کرنے سے پہلے یہ ہمیں یہ بھی اسیس کرنا دونوں راستے موجود ہیں بائی دے وے ایک اس کو میں ہلکہ احباب میں جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان میں مقصر یہ بات کرتا ہوں دونوں راستے دونوں ڈائریکشنز موجود ہیں ایک جنرل ریجیکشن ٹو سپیسیفک ریجیکشن ریجیکشن کا وہ بھی ہے اور ایک سپیسیفک ریجیکشن ٹو جنرل ریجیکشن دونوں راستے موجود ہیں یعنی آپ خدا کے وجود کے اوپر بحث شروع کر کے ultimately پھر اس کے بعد مختلف ریجیکشنز کو study کر سکتے ہیں یا آپ ریجیکشن کو ریجیکشن کر کے ultimately خدا کے وجود کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں two way street it's a two way street تو دونوں صورتوں سے تو سوال particular religion کے اوپر بھی اس کی correctness کے اوپر بھی اٹھے گا اور جب بات ہوتی ہے کہ جی قرآن کو آپ مانتے ہی نہیں ہے تو کوٹ کیوں کرتے ہیں تو آپ یہ وجہ پوچھئے کہ قرآن کو کیوں نہیں مانتے اور قرآن ہمارے مشاہدات سے کس طرح متصادم ہے جو قرآن میں باتیں ہو رہی ہیں تو ایک عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک دکان ہے جس پر ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور آپ کو فرض کرے کوئی راشن وہاں سے ملنا ہے تو اگر آپ کو یہ بتائے آدمی کہ بھئی اس لائن میں آپ نے انتظار نہیں کرنا کیونکہ اس دکان سے راشن نہیں ملنا تو یہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ راشن اس دکان سے نہیں مل رہا یہ ضروری نہیں ہے آپ کو بتانے والے کو کہ وہ آپ کو یہ بھی بتائے کہ راشن کہاں سے ملے گا یا آیا کہیں سے راشن ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا اتنا بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ جس قطار میں آپ لگے ہوئے ہیں انتظار میں وہاں سے راشن نہیں ملنا یہ ایک انفرمیشن ہے اس کو غریبت جانی ہے اس کا استعمال کیجئے تو کم سے کم یہ بھی جان لینا کہ جس مذہب کو جان سے عزیز تر کسی نے رکھا ہوا ہے اگر وہ پوری دیانتداری سے ایک انویسٹیگیشن کی قصورٹی پر پورا نہیں اترتا یہ اپنے اندر ایک سٹیپ فورورڈ ہے تو وہ سٹیپ فورورڈ لیجیے پھر آہستہ آہستہ خدا کے وجود کے اوپر بھی باتیں ہوتی رہیں گی تو مذہب کے پیروکاروں کو یہ بھی بہت ہی ایک طالب الوانہ ایک ہمبل سی کیا کہتے ہیں ریکمینڈیشن چلیں سر ضرور آئے خوب کے اماد بھائی جو ان باتوں پر غور کریں گے اماد بھائی واپس آگئے ہیں تو چلیں ہم تھوڑی سین سے بات کر لیتے ہیں ٹائم مہارے پاس اب تھوڑا ہی ہے ہلو ہلو جی 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 غالب بھائی ہلو آپ راپ ہوئے ہیں یہ میرا ہوگیت ساتھ جی جی میرے یہ ایک سیل فون اور یہ نیٹ کا مطلب ہے میں آپ سے بات کر رہا تھا ایک ٹائم آپ کیونکہ آپ کل یا پرسو کا ٹائم رکھ لیں تاکہ ہم آرام سے بیٹھ کر جو ہے وہ آپ نے آج آنے میں دیر کر دی یا اگر آپ جلدی آگئے ہوتے تو میں آپ سے ایک گھنٹ ابھی بات کر سکتا تھا آپ سیٹڈے کو آجئے گا اور مجھے آنے سے پہلے ای میل کر دیجئے گا ایک کہ آپ آئیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ سے بات کرلوں گا ورنہ آپ سیٹڈے کو جب سٹریم میں آئیں گے میں آپ سے بات کرلوں گا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ گھنٹے کی سٹریم ہوتی ہے ہم آپ کو پینت آلیس منٹ یا ایک گھنٹ ابھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے بھی میری آپ سے تقریباً ایک گھنٹے کے قریب بات ہوئی ہے بلکل بلکل میں غالب اپنے سورے اپنے حارس بھائی کا تو نمبر میرے پاس ہے ان کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ حارس صاحب تو مجھے منع کر رہے تھے آپ بے شک مجھے کوئی مسئلہ نہ کریں جے 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 آپ مجھے کوئی مسئلہ نہ کریں آپ آ جائیں کوئی بات نہیں آپ بات کریں کوئی پرابل نہیں آپ کا جب دل کرے آپ آئیں ہاں جزا تینک یو حارس نے آپ کو منع دولی کیا ایڈونٹ تینک سو کہ حارس آپ کو منع کر سکتے ہیں انہوں نے کیے تو اپنے وہ مائن سے کہہ رہے تھے آپ ہاں جے ہاں جے مگر انہوں نے منع کیا مگر یہ کہ میں یہ کہتا ہوں میرا یہ موقف ہے کہ یہ جو ہیں نا مولوی جو علماء سو ہے کیونکہ میں تو علماء حق کو مانتا ہوں علماء کو مانتا ہوں مگر میں علماء حق کو مانتا ہوں سو کو جاہلوں کو مانتا ہوں جو جاہل قسم کے ہیں تو وہ بھی مجھے منع کرتے ہیں جی آپ ایسے نہ کیے کریں ماد بھئی آپ ہمارے سٹیم پر آتے ہیں آپ ہم سے کونٹر کوسٹنز کرتے ہیں تو کونٹر کوسٹن کرنا یہ لازٹ ٹائم میں گور شاہی کے گیا ہوں ان کے چینل پر تو ان سے کونٹر کوسٹنز کی ہیں تو انہوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی اور میرے پاس ریکارڈ ان کا گالیوں کہتی یہ تو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے نا جی یہ تو ہمارا رائٹ ہے نہیں مگر میں نے آپ کو کوئی گالی تو نہیں دی اور میں نے آپ کو نہ کبھی آنے سے منہ کیا اور مجھے نہیں لگتا کہ حارس آپ کو آنے سے منہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ضرور آئیں جب مرضی آئیں جو بھی بات کریں پتہ نہیں میں اب حارس سے پوچھوں گا یہ پتہ نہیں آپ کیسے بات کیے کر رہے ہیں I don't think so یہ بات ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ اس بات کو انڈورز کرنا میرے لیے تو ممکن نہیں ہے حارس مجھے میرے پاس آپ کو آنے سے چوں منہ کرے گا میرے پاس سو ایوی ڈینس ہے نہیں آپ کے پاس نہیں وہ کہیں بھی آپ سے یا محلی جی سے میں نے بات جب کی ہے کونٹر کوشن کی ہیں تو کہتے ہیں یہ آپ رہنے دیں تو کونٹر کوشن آپ کریں مجھ سے میں نے آپ کو منہ کیا ہے کیا مضاق بنے گا کس مضاق بنے گا بات یہ کہ اس میں کوئی غلط بات تو ہے نہیں ہے نا نہیں مضاق والی کیا بات ہے آپ کر رہے ہیں ججے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کا مضاق بنے گا مگر وہ ان کے اپنا ایک ہے نہیں 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 آئی ٹھنک آپ کو شاید کو مسنڈرسیننگ ہوئی ہوگی حارس نے حارس نے آپ کو نہیں کہیں گے اور نہ ہم آپ کا مضاق بناتے ہیں نہ بنائیں حارس نے تو سیل فون ہے اور حارس نے مجھے میسج کی ہے میرے پاس تو ان کا سکرین شارٹ بے سکتا ہوں مگر میں آپ کو بے سکتا ہوں کسی اور کو میں بیجوں کا تو نہیں ظاہر ہے مجھے پاتا ہے کہ پھر وہ مسئلہ ان کے کیلئے کڑا ہوئیتا ہے میرے پاس وہ ریفرنس ہے نا میں ایسے بات جھوٹ تو نہیں ہو رہا نا جی کوئی نہیں میری طرف سے آپ کو الکم ہے اور کوئی آپ کا مضاق نہیں بڑائے گا میرے چینل پر نام ہیں Owen دوں گا اور نہ کوئی چیٹ میں آپ کو گالیاں دے گا ٹھیک ہے میرا آپ سے والا ہے اور نہیں دے رہے قال میں کوئی بھی گالی اور میرے خیران پر نہیں دیا آپ میں اور نہ نہ کوئی دے گا بلکہ کسی کو دے گا آپ جیسے اور بھی بھائی آئیں گے تو کسی کو بھی ہمیں سے نہیں کہیں گے ٹھیک ہے تو کوئی بات ٹھیک ہے ہاں چلیں اور پھر آئے آپ کو کوئی مسیج کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کبھی بھی آسکتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں جب مرضی آئے آپ ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے